امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر نو سین کال کا پیمی ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی سکولرشیم منصور کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے مغرور خودگرز اور ایک مکمل کنٹرول فریق نمبر آٹھ یالی چپکنی حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیرید جو اس کے بھائی فواد سے بلکل مختلف ہے ایک بہت ہی گہر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالیس فرید کی لا پرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کی حالیس آگاہ اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچتی ہے کازم کی امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے نمبر ساتھ گزال اشکلار دیاری دینیس اور ایرہان دو نوجوان جو کہ بلکل مختلف دنیا سے ہیں اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرتے ہیں دینیس ازمیر کا ایک متحرک ڈکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپوڈوشیا کی صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک ہٹلیر ایرہان کے ساتھ اُلج جاتا ہے جیسے جیسے ان کا رومیس پھولتا ہے دینیس کا تعرف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے ایرہان کے طاقتور دادا حاکم نے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور آلہ قبیلے کی عورت سے تیعہ کر دی ہے اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیست سادم کا مرحلہ تیعہ کرتا ہے نمبر چھے ساکلا بینی میتے اور ناز جو امیر اور باعثر گھرانوں میں پیدا ہوئے اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے یہ وعدہ ایک علمناک واقع سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرمہ گرم دلائر اور پور جوش مسالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لئے پورا عظم ہے ناز سے شادی کرنے کے لئے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے تہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے انجیلا جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے نمبر پانچ دوئی بینی ایک نام اور ہائی سکول میں ترطیب دیا گیا ایک نو جوان بالک ڈراما دوئی بینی انڈا گردی سماجی نائنصافی اور ہائی سکول کے رومینس کی موضوعات کو تلاش کرتا ہے میلتم دو نو جوان لڑکیاں ہے جو بہنوں کی طرح قریب ہیں وہ ایک آجیز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہے لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشت کرتی ہے جو دورو ہائی سکول میں پڑتے ہیں جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری سکول ہے ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وکوا سے فرار ہو جاتے ہیں سکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ سکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویلچر پر گزارے گی تو پرنسیپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے تین طالب علموں کو سکولرشپ دینے کا فیصلہ کیا ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیا کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدو جہد کرنا پڑی پھر اس کی ملاقات اوزان سے ہوئی جو سیول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نو جوان انجینئر تھے دونوں نے شادی کی اور ایک آرامدے مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی جب تک کہ اوزان نے اپنی سرکاری ملازمت شروع کرنے کے لیے اپنی ملازمت چھوڑ نہ دی ان قریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے تین ملازمتیں شروع کر دیتی ہے جب کہ اوزان ایک دوالیا پان سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے بلاخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے نمبر تین اچھ کس کاردیش ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پورے اسرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونوش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افضا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں سی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہے جتنے وہ نظر آتے ہیں ناقابل فہم راس وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باس بن سکتی ہیں یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا رمبر دو باہت او یونو ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر اسے اپنی پہلی محبت نے چھوڑ دیا تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے نا خوش رہے گی اپنے خاندان کی قسمت سے بچینے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیا سے تعلق رکھنے والے ایک تعلب علم روزگر سے محبت کرتی ہے جسے ڈیپورٹیشن کی دھمکی دی جاتی ہے یہ مانتے ہوئے کہ روزگر اس کی پہلی محبت ہے ادا نے اسے پرپوس کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جالی شادی کی اس کا خیال ہے کہ روزگر ان کی جالی شادی کی تیسری سالگیرہ پر اسے اوفیشلی پرپوس کرے گا اور پھر آخر کار ان کی شادی کی حقیقی مہم جوئی شروع ہو جائے گی نمبر ایک قلب یاراسی سیریز دو خاندانوں کے درمیان ان تکام کی ایک متاثر کن کہانی ہے سیریز میں سب کچھ بدل جاتے ہیں جبکہ فیریت اور ہاندے اپنے گھر والوں کے تعاون سے شادی کا منصوبہ بنا رہی ہیں جب فیریت فارم پر واپس آتا ہے تو اسے ہونا چاہیے تھا اور ہاندے کو یمان کے ساتھ بہت قریب سے دیکھتا ہے جو کہ ان کا کھیل کے میدان کا دوست تھا وہ فوراً استانبول جلا جاتا ہے اور اتفاق سے عائشہ نامی ایک سخت لڑکی سے ملتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ